آپ تینکیو آگے پی ایس ڈی پی دوہزار اٹھارہ انیس کا پی ایس ڈی پی لیپس ہونے پہ پچاس ساٹھ عرب لیپس ہونے کا بہت تفسوس ہے آج تک آٹھ نو مہینہ گزر گیا ہے ایک اربعہ کا کام جناب سپیکر صاحب میرا علاقے میں کام نہیں ہوا ہے ہم وہاں پہ جا کے عوام کو کیا کہیں میں نے آپ لوگوں کو کامیاب کر کے بیج دیا ہوا ہے مگر یہاں پہ قائد ایوان صاحب بیٹے ہیں منسٹر فانان صاحب بیٹے ہیں دوہزار تیرہ کا ارت کوئی کوہ تک دس کروڑ آج تک اولیز نہیں ہو گئے ہیں وزیر داخلہ زیاء لانگو صاحب بھی ایک دو دفعہ میرا ساتھ وعدہ کیا اس نے فائل موف کر کے فانانس کے پاس بیجا مگر جناب سپیکر صاحب باہت افسوس کا بات کہنا پڑتا ہے کہ میرا ڈسٹرک میں ابھی تک مداخلت بند نہیں ہو رہا ہے قائد ایوان صاحب یہ کیا وجہ ہے قائد ایوان صاحب آپ ایک کام کریں میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سارے سیملی کے سامنے کہہ رہا ہوں میں ابھی میں ابھی ریزائن دے دوں گا سمہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد آپ الیکشن کریں یہ واشق کے مظلوم آوام میرے ساتھ انشاءاللہ ہے میں اللہ مجھے اور کامیاب کر کے لائے گئے انشاءاللہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آج میں نے منسٹر سردر صالح بہتانی صاحب کے پاس گیا لوکل گورنمنٹ کا ٹھون اور ڈسٹک کے ساتھ کروڑ آئے ہیں ایک منسٹر آکے تجویز ہو دے رہا ہے بنا رہا ہے ہو اور ٹھنڈر ہوئی کر رہا ہے ایم پی اے میرے ہو مجھے بائی پاس ہو رہا ہے یہ کانکہ انصاف ہے قائدہ ایوان صاحب کانکہ انصاف ہے سی ایم بلوچستان صاحب یہ کی ہوا پھر اس طرح ظلم ہو رہا ہے بل واشق کیا ہوا ہم کے ساتھ اس نے کیا ظلم کیا ہوا ہے واشق واشق مہیب وطن ہے واشق نے پورا مہیب وطن ہے آج بھی قربانی پاکستان کیلئے دینے کیلئے تیاری ہے بیسے ماہ اور آپ کے ناغ اور شنگر میں کیا کیا حالت ہوا ہے مگر شہید ہوئے ہیں میرے بیسے ماہ اور ناغ اور شنگر کے بندے شہید ہوئے ہیں اسی پاکستان کیلئے شہید ہوئے ہیں اس کا کہ نہیں ہم اس کے آسپیٹل دے دیں روڈ دے دیں یہ حالت ہے میرے ساتھ ایس پی مامود واشق ایس پی مامود واشق میرے بھائیوں کے خلاف دس دن کے بعد واشق میں ماشقل میں میرے بھائیوں کے خلاف ایف ایر کر رہا ہے کیونکہ کہتا ہے سی ایم کے سی ایم آؤس کے طرف سے کال آیا ہوا ہے کہ ایم پی اے کا بھائیوں کو چار بھائیے ساتھ سب کے ایف ایر کاٹا ہوا ہے قائدہ وان صاحب میں نے کیا گناہ کیا ہوا ہے میں سیاست کر رہا ہوں پولٹک سے میرے حق ہے اگر مجھے جیل میں لے جانا چاہتے ہو قائدہ وان صاحب مہربانی کرے مجھے ابھی کہیں میں اپنے کو اریش کر دوں گا اس طرح تو نہیں آپ میرے حساس ظلم کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس میں کیا میں نے کیا گناہ کیا ہوا ہے منسٹر محمد خان لیڈی صاحب بیٹھے ہیں میں نے کہا ہی میرا ایجوکیشن کے نظام تباہ ہے آپ دو مہنے مجھے اختیار دے دیں واشق ایجوکیشن کا دو مہنے واشق میں اختیار دے دیں انشاءاللہ میں آپ کو واشق واشق نظام انشاءاللہ ایجوکیشن کے انشاءاللہ فعال کر کے رکھ دوں گا مگر دس دفعہ اس کے گھر میں گیاں میٹ دینے کے لیے کہتا ہے میں بے بس ہوں عزابی صاحب نہیں ہوتا ہے کیا ہے بے بس آپ کو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آپ کو بتائیں بھائی میں نے کیا ہوا ہے ہیلتھ منسٹر صاحب ہے وہ بھی اسی طرح آنس تھا ہے کہتا ہے میں بھی بے بس ہوں ایک ہی ہے ایک ہی ہے لانگو صاحب ہے اللہ اس کو جزائے خیر دے دیں میرے عزت بھی کرتا ہے کام ہو رہے وہ عاشق کے حوالے سے ابھی میں جناب سپیکر صاحب میں یہاں سے اٹھ کے بائندہ کے اجلاس میں ادھر فورم کے نیچے کر لوں گا قائد احمد صاحب موسیقی 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 موسیقی